رویش کمار موڈی جی کی لوگ پریاتہ سے گھبرا گیا ہے اور اس نے آروپ لگاتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ موڈی جی میرے پاس تو ایک کیمرہ ہے دیش میں مہنگائی ہو رہی ہے لیکن پچپن کیمرے آپ کو کور کر رہے تھے اور جکر کر رہے تھے وہ کاشی وشنات کوریڈور کا جہاں موڈی جی کو کور کرنے کے لیے دردرسن کے کیمرے تھے اب رویش کمار جب موڈی جی پر اور دورزرسن پر سوال اٹھا رہے ہیں یہ خود بھول گئے کہ موڈی جی کے پہلے جب کانگریس کی سرکار ہوا کرتی تھی کیندر میں یہ راشپتی بھون کے اندر اپنا ایوارڈ فنکشن کیا کرتے تھے انڈی ٹی وی کا تو اس پر سوال اٹھایا اور رویش کمار کو باقاعدہ جباب دیا اشوک شریواستف جو کی ڈی ڈی نیوز کے سینئر پترکار ہیں انہوں نے کہا انہیں درد اس بات کا ہے کہ آج جنتہ نے ان کے چینل کو اس لائق نہیں چھوڑا ہے کہ راشپتی بھون میں اوارڈ فنکشن کریں یا پردھان منتری نواز پر چینل کی لانچ پارٹی کر سکیں ویسے دورزرسن کے پیسے کی اتنی چنتہ ہے تو آپ نے مالک سے کہیں کہ دورزرسن سے چُرائے گئے ڈوکومنٹ اور ٹیپ واپس لوٹا دیں یہ آپ کو بتائیں بہت مہتپون کھلاسہ یہ ڈی ڈی نیوز کے جو اشوک شریواستف ہے انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے بتایا باقاعدہ کہ کس طرح سے انڈی ٹی وی نے جو ڈی ڈی نیوز نے سرکار کے پیسے سے جو آپ کہہ رہے ہو رویش کمار کہہ رہا ہے کہ جنتہ کے پیسے سے ڈی ڈی نیوز چلتا ہے ڈی ڈی نیوز چینل چلتے ہیں تو یہ جو دورزرسن ہے انہوں نے ڈوکومنٹری بنائی تھی پورے دیش کی اور وہ ڈوکومنٹری کے جو ٹیپ ہیں وہ ڈی ٹی وی نے چُرائے یہ آروپ جو اشوک شریواستف ہے انہوں نے لگایا اور انہوں نے یہ بھی کھلاسہ کیا کہ کس طرح سے جب ڈی ٹی وی تھا راشت پتی بھون میں اپنے چینل کا ایوارڈ فنکشن کیا کرتے تھے بڑی بلڈنگ وہاں کی مہمان نواجی اور ٹیکس پیئر کا پیس ڈی ٹی وی کے اوپر سرکار خرج کرتی تھی اور کونگریس سرکار خرج کرتی تھی کیونکہ کم نشٹوں کا پورے چینل پر کبجہ تھا ڈی ڈی نیوز کے اوپر بھی کم نشٹوں کا کبجہ تھا اور وہ سب لوگ اپنی مانسکتہ کو پرساریت کرتے تھے وہاں سے ایک طرح سے ہندو سنسکرتی ویروڈی ایجنڈا چلایا جاتا تھا موڈی جی کے آنے کے بعد سے ایک ایک کر کے ان لوگوں کو وہاں سے ساف کر دیا گیا یا درکنار کر دیا گیا جو سوچی سمجھی رنڈیتی کے تحت بھارتی سنسکرتی بھارتی سبتہ سناتن سنسکرتی کو بدنام کرنے کے لیے ایک ایجنڈا چلا رہے تھے اور جسی لئے ایسوک سریواستف جی نے کھلاسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ راشپتی بھون ہو یا پردان منطری کا کاریال ہے وہاں پردان منطری کے نواز میں کارکم کیا کرتے تھے اور توٹی بولتی تھی اس طرح کی کہ آپ دیکھئے کہ وی وی آئی پی کی طرح انڈی ٹی وی چینل کو دیکھا جاتا تھا اور ہم نے دیکھا کہ یہ رویش کمار جب بھی سرکار کے ویرود کی کوئی بات ہو وہاں جرور جائیں گے جنتر منطر پر اس سرکار کے ویرود جب سی اے کا پروٹیس چل رہا تھا رویش کمار یوں تو سینئر لیڈر انڈی ٹی وی کا ہے لیکن وہ وہاں جا کر کے بھاشن باجی کرتے ہیں مطلب وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو سمبودیت کرنا وہاں بائیڈ دینا اور ابھی ہم نے کسان اندولن میں دیکھا کسان اندولن میں باقاعدہ ٹیکٹر پہ بیٹھ کر فوٹو کھچوا رہے تھے اور بول رہے تھے کسانوں کو آپ لوگوں نے بڑا اندولن چلایا تین بل واپسی ہو گئے اور اس کے علاوہ آپ نے پترکاریتہ کو ایک نئی پیچان دی ہے اور رویش کمار بول رہے تھے آپ کسانوں سے آپ نے جو ہے یہ قانون واپس نہیں کرایا بلکہ پترکاریتہ کو اس کی جمین بھی واپس کرائی ہے جس پر گودی میڈیا اور سرکار کا قبضہ تھا یعنی انڈی ٹی وی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو کسان اندولن میں پترکاروں کے ساتھ عبدرتہ ہوئی جس میں ہم نے دیکھا کہ آج تک کی پترکار کے ساتھ بھی ہوئی میلہ پترکار کے ریپبلک کے چینل کے جو پترکار ہیں ان کے خلاف ان کے خلاف کسان اندولن میں ہم نے دیکھا کس طرح سے گالی گلوں چاہت دھکا مکی تک ہوئی تو یہ رویش کمار کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو قبضہ پورا گودی میڈیا کا تھا یعنی یہ اس میڈیا کو کہہ رہے ہیں جو دیش بک چینل ہیں ان کو یہ گودی میڈیا بتا رہے ہیں اور مودی کا قبضہ بتا رہے ہیں ان کو اصل میں انہوں نے وہاں بھڑکانے کا کام کیا ہے کسان اندولن میں ہم نے دیکھا ہے کہ کمنشٹوں کا اور کانگریسیوں کا ایک گڑ جوڑ تھا اور انہوں نے باقاعدہ یہ ٹارگٹ کیا میں ویکٹی کا طرح سے جب وہ کسان اندولن میں گیا ہوں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی نیو چینل والے پترکار پہنچتے تھے ان کے ساتھ دو چار لوگ جرور کھڑے ہو جاتے تھے یہ کیا ریپور جیسے ہی کسی نے کسان اندولن کے بیرود میں بولنا صلوق کیا کہ عام جنتہ کو پریشانی ہو رہی ہے یہاں دیکھئے سڑکیں گھیر کر بیٹھے ہیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں یہ پترکاروں پہ حملہ کر دیا کرتے تھے اس کو مار بھگاؤ اور انڈی ٹی وی کا پترکار آیا تو اس کو تو بٹھا کر کے سواگت کیا جاتا تھا آئیے یہی اصلی چینل ہے کیونکہ وہ وہاں کھڑے ہو کر کسان کے بیچ میں اور وہ انڈی ٹی وی کا پترکار تو بقاعدہ ان کو ایک طرح سے بھاشر دیتا تھا کہ آئیے دیکھئے کسان کتنے جاباج ہیں کس طرح سے سڑک پر دن رات بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ویرتا کو سلام کریے یعنی ان کو اکسانے کا کام تو انڈی ٹی وی کو وہاں جو آندولن چل رہا تھا کسان آندولن یا سی اے کا بیرود کا آندولن اسی لیے ہیرو بنایا جا رہا تھا کیونکہ انہی کی ویچار دھارہ ہے انہی کی ویچار دھارہ کے نیتہ اس کو پوشت کر رہے تھے ارمدتی رائے ہو یا کوئی ہو وہاں بیٹھ ر رہے تھے آہا کر کے اور تو انڈی ٹی وی کا تو وہ مان سکتا ہے وہاں لیکن اب ان کو موڈی جی جس طرح سے لوگ پریہ ہو رہے ہیں اور ان کو لگ گیا ہے کہ اگلی بار بھی موڈی جی آئیں گے تو ان کو لگتا ہے تمہاری ڈال تو گلے گی نہیں جنتہ پسند کرتی نہیں انڈی ٹی وی اب بند ہونے کے کگار پر ہے تی آر پی بلکل ختم ہو گئی کوئی نہیں دیکھتا مٹھی بر لوگ جو ان کی ویچار دھارہ کے ہیں اس دیش میں وامپنتی ویچار دھارہ ہو یا کونگریسی وہ پسند کرتے ہوں گے رویش کمار کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے لیکن رویش کمار بھول گئے وہ پرائم ٹائم میں ٹائم دیتے ہیں کسان آندولن کے کم سے کم انہوں نے ساٹھ سے پیسٹ ایپیسوڈ کیے ساٹھ سے پیسٹ ایپیسوڈ پرائم ٹائم میں کسانوں کی بڑائی میں کیا رویش کمار جی بتائیں گے کہ یہ جو کسان بل باپسی ہوئے ہیں یہ سچ میں کسانوں کے ہت میں ہیں کیا رویش کمار پترکار یہ نہیں جانتے کہ یہ جو تین کرسی بھی لیں اس میں کسانوں کے بھلائی کے لیے لائی تھی سرکار لیکن نہیں ان کو تو نیرےٹیو سیٹ کرنا ہے بی جے پی کا ویرود موڈی کا ویرود یوگی کا ویرود اس دیش میں جو اچھے کام ہو ان کا ویرود ان کو سرجل امام اچھا لگتا ہے وہ دلی دنگوں کے جو دوشی ہیں ان میں ان کو بیچارگی دکھائی دیتی ہے اس کا پکش لیں گے دیکھئے یہ تو پڑھنے والے بچے ہیں ان کو سرکار کس طرح سے پرتاڑی کر رہی ہے اس طرح کا نیرےٹیو سیٹ کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے رویش کمار کی جو یہ کھیج ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اور جس کسان آندولن کو لے کر انہوں نے ساٹھ پینسٹھ اپیسوڈ کر ڈالے جن کو وہ مرے ہوئے لوگوں کو بھی شہید بتا رہے تھے ان کو قرانتی کاری بتا رہے تھے ابھی گرنام سنگھ چنڈونی کا بیان آ گیا ہے ٹویٹ ہے کہ وہ جو ہے اس پر ایک پارٹی کی گھوشنہ کرنے والے ہیں اور راج نتک دل بن رہا ہے تو یہ پہلے سے دکھ رہا تھا کہ یہ کانگریس اور کمنشٹوں کا ملا جولا آندولن ہے اور اس کا مقصد ہے پانچ راج جمعہ آنے والے چناؤ اور مقصد ہے دو ہزار چوبیس کا لوگ سبا چناؤ اور کئی بار راکش ٹکیٹ کے موہ سے یہ نکلا ہے کہ ہمارا یہ آندولن تو دو ہزار چوبیس تک چلے گا تو ایک رن نیتی تھی پورا ایک پیکج تھا اس میں کمنشٹ ویچار دھارہ کے لوگ تھے کچھ جو ہے کانگریسی ویچار دھارہ کے لوگ تھے کچھ اس میں سی اے کے ویرودی لوگ اس میں سہیوک کر رہے تھے اور اس میں سب سے بڑا ایجنڈا کام کرنے کا سیٹ کرنے کا کوئی کام اگر میڈیا پرسن کوئی کر رہا تھا اور رویش کمار اینڈی ٹی وی چینل اور ان کو بتا رہے تھے بہت کرانتی کاری کسانوں کے نیتا لیکن وہاں جس طرح سے یوگندر یادو کو ہم نے سنا جس طرح سے وہ بات کرتے تھے سہید میں لپیٹ لپیٹ کے لچے دار باتیں مقصد وہی تھا کہ کسی طرح یہ چناو جب آئیں گے تو اس میں ہم اپنا دمخم دکھائیں گے اور کسانوں کو برگلائیں گے بی جے پی کے برد کھڑا کر دیں گے کیونکہ کسانوں کے ہیٹ میں یہ جو سرکار ہے اگر تین کرسی بل واپسی رکھ بھی دیں ایک طرف اس کے علاوہ بھی موڈی سرکار نے جو سمان ندھی دینے کی بات شروع کی کسانوں کے خاتے میں سیدھا پیسہ پہنچ رہا ہے اس سے کسانوں میں ایک خوشی آئی گریب کسان بی جے پی کی طرف آ گیا جو پکے کٹر سماج وادی پارٹی کے رہے یا بسپا کو ابھی تک پسند کرتے رہے یا کچھ کانگریسی وچار دھارہ کے کسان رہے وہ بھی یہ جو سمان ندھی کسانوں کو مل رہی تھی اس کے کارن ان کا رخ بی جے پی کی طرف ہوا ان سب کو ٹینشن ہو گئی کہ یہ تو کسان اب بی جے پی کے ہو جائیں گے سارے کے سارے تو تمہارے اندولن کا کیا ہوا آپ کو دھیان ہوگا کتنا بڑا اندولن ساؤچ سے لے کے اور دلی تک ہی ہے کسانوں کو لے کے آگے تھے کہ بھائیہ یہ جو ہے منڈی کا یہ کرو ایم ایس پی پہ قانون بناو مطلب ان کو لگا کسان تمہارے ہاتھ سے گیا تو کچھ آرٹیفیشل اندولن کھڑا کرنے میں ماسٹری حاصل ہے ان وامپنتیوں کو سی اے کے بیرود میں جس طرح سے سڑکوں پہ مسلمان کو لے آئے اس طرح سے یہ کسان بل کے نام پر کسانوں کو سڑکوں پہ لے آئے کبر کرنے کے لیے پرائیم ٹائم میں دکھانے کے لیے ان کے پاس انڈی ٹی وی ہے اس کے علاوہ تو وہاں جتنے بھی چینل بھارت کے اندر ہیں جس میں آپ دیکھئے کہ جن کو یہ گودی میڈیا کہہ رہے ہیں بہت سارے تو یوٹیوب چینل ہیں جو یہ دکھا رہے تھے کہ کس طرح سے آم ناغرک کو دلی کے اندر پنشانی ہو رہی ہے کس طرح سے ادیوگ دھندوں پر پرباہو پڑ رہا ہے کس طرح سے آم ناغرک کو بیس چالیس کلومیٹر کا اترکت فیرہ لگا کر کے کھیتوں میں سے ہو کے آنا پڑ رہا ہے اتنی پروبلم کریٹ کی گئی محلاؤں کے ساتھ ریپ ہوئے وہاں ہتیا ہو گئی اینڈی ٹی وی نے تو کبھی نہیں دکھایا تو یہ کیوں ایک طرفہ نیریٹیو سیٹ کرنے کا کام یہ رویس کمار کر رہا تھا تو اس لیے اب ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے وہ موڈی جی کو گھیر لیں گے یا دردرسن کو گھیر لے جائیں گے ان کا جو جواب ہے وہ سری واسطب جی نے عشوک سری واسطب جی نے دیا ہے اور باقاعدہ ان کی پول کھول دی ہے کہ کس طرح سے سرکاری خرچے پہ چلنے والا جو دردرسن چینل تھا اس کو کس طرح سے کیپچر کیا ہوا تھا اور اس کی جو کلپس تھیں ان کا جو میٹیریل تھا ان کی جو مین پاور تھی تنخواہ لے رہے تھے سرکار کی کام کر رہے تھے انڈی ٹی وی کے لیے تو اس طرح کے کام ہوئے ہیں اب یہ کام رک گئے ہیں اب کسی پترکار کی راجنیتی گلیاروں میں دلی کے گلیاروں میں جو یہ شام کو بیٹھ کر کے شپ پیتے تھے سرکاری خرچے سے اور پردھان منتری کارالے ہو یا گرہ منتری کارالے ہو دھڑلے سے گستے تھے آج کی ڈیٹ میں دلال میڈیا کوئی بھی وہاں گست نہیں سکتی اب کوئی ہوای جاج میں پوچھتا نہیں ان کو انڈی ٹی وی کے پترکار آج کل تو موبائل پہ آگئے ہیں موبائل میں کلپ بناتے گھومتے ہیں بس یوں ہی اکیلے اکیلے ایک ہاتھ میں ڈنڈا مائک لے رکھا ہے اور ایک ہاتھ میں جو ہے وہ لگا لیتے ہیں مائک آئی ڈی لے کر کے تو اب کھیج ہے سمیں ہے بھائی ہر چیز کا انڈی ٹی وی کا خوب سمیں چلا آپ کی دلالی خوب چلی تو اب مودی جی کو کور کیوں نہ کرے دیش کا پردھان منتری ہیں اور دیش کا پردھان منتری جب بھی کسی کارکم میں جائے گا تو بھائی اس کو ڈی ڈی نیوز کور نہیں کرے گا دور درسن اگر کور نہیں کرے گا تو کیا ڈی ٹی وی کرے گا نشت روپ سے دور درسن ہی کور کرے گا اور یہ مودی جی کی دور کی سوچ ہے جو کبھی کسی پردھان منتری کے اندر نہیں آئی آج کی ڈیٹ میں جتنے بھی پرائیویٹ چینل ہیں مودی جی کا جب کوئی بھوڈن ہوتا ہے سرکاری کارکم ہوتا ہے اس کو کیول اور کیول دور درسن ریکورڈ کرتا ہے اور اس لئے دور درسن کو یہ جمعہ داری دے دی کہ سرکاری کارکم مودی جی کا جو ایکسکلوزیو انٹرویو ہوگا وہ ملے گا دور درسن کو اور وہاں بھارتی ہے سنسکرتی اور بھارتی ہے سبتہ کو دکھایا جا رہا ہے انڈی ٹی وی پہ کیا دکھایا جاتا ہے کیا دکھایا جا رہا تھا وہ ہم نے دیکھا ہے وہاں کیول اور کیول ایک ویچار دھارا کا وہ چینل ہے اسی ویچار دھارا کی خبریں دکھائی جاتی ہیں وہ ہے وامپنتھی ویچار دھارا جس کو دنیا میں نکار دیا گیا ہے تو رویش کمار جی کو اب دکت یہ ہے کہ چینل بند ہونے جا رہا ہے دور درسن میں ان کو کوئی انٹری دے گا نہیں باقی چینل میں کیا کریں تنکھا کہاں سے آئے گی بچے کیسے پلیں گے شاید یہ چنتہ ہو رہی ہوگی تو ان کو لگا کے دور درسن کو ٹارگیٹ کر کے تھوڑا خبروں میں آ جاؤ شاید کہیں سے کوئی فنڈنگ کر دے تو رویش کمار جی اب یوٹیوب چینل چلاو تھوڑے دن میں آپ کچھ ویڈیو فیڈیو ایسے بنا لے نا باقی تو دال آپ کی گنی نہیں مختی بھر لوگ وامپنتھی ویچار دھارا کے آپ کو پترکار مانتے ہوں گے نہیں تو لوگ آپ کو کیا کیا کہتے ہیں یا آپ شوشل میڈیا میں خود اپنے بارے میں ٹویٹ اپنا ڈال کے نیچے کمنٹ پڑھ لو تو پتہ لگ جائے گا بندے ماتر